تو لوگوں کو صرف دو قربانیاں دینی ہیں ایک بازار تک جانا اور لانا اس کو ہم لوجسٹک تعبیر کر سکتے ہیں اور ایک فیننس کہ پیسے کہاں سے آنگی لیکن آپ کی ذات میں مشکل یہ تھی کہ راکب بازار نہیں تھے سب کچھ بند ہو چکا تھا اور اس کے باوجود دسیوں ہزار لوگوں کے اندر کسی کو کوئی پروبلم نہیں آ رہی تھی کہ ہماری کھانے بھی نہیں کہا کیا ہوگا بحمد اللہ رب العالمین اتنا فراوان لوگ محنت کر رہے تھے ہم سمجھ نہیں سکتے تھے کہ بھئی لوگوں میں سٹرنٹ کہاں سے آ رہی ہے لوگوں میں جذبہ کہاں سے آ رہی ہے کوپریشن لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کوپریٹ کریں ورنہ آسان نہیں ہے آپ دس ہزار پندرہ ہزار لوگوں کو حتیٰ کہ اتنی چھوٹی سی دس پندرہ ہزار کی تعداد کو ایک جگہ پر رکھنا چاہتے ہیں مشکل ہو جاتی ہے اور نہیں معلوم کل کتنی تعداد دس ہزار بغیر کسی شبہ کے تو یہ ساتھ کا ساتھ اس تعاون کے نتیجے میں ہوا اور پانچ میں چیز تو سمجھ میں آتی ہے وہ پرخلوص ہونا اللہ کے لئے کام کرنا دنیا کے سارے عوامل نتیجے سے آری ہو جاتے ہیں بے نتیجہ ہو جاتے ہیں اگر خلوص نہ ہو اور اگر خلوص ہو تو خدا سارے عوامل کو فراہم کر دیتا ہے کہتے ہیں مخلص انسان کی غلطیوں کو بھی خدا سمحال دیتا ہے مخلص انسان کی غلطیوں کو بھی خدا سمحال دیتا ہے لہذا ہم جو بہت زیادہ اسرار کریں اس بات پر کہ ہم غلطی نہ کریں اس سے زیادہ اسرار کریں اس بات پر کہ ہم پرخلوص ہائیں ہم خدا کی ساتھ شرک نہ کریں اللہ کیلئے کام کو انجام دیں اہلِ بیتِ اتھار علیہ السلام کی نصرت کو طلب کریں اور ایک اور منظر ہمیں دیکھنے کو نصیب ہوا کہ پربردگارِ عالم نے بہرحال عزت دی منصرت کی اور جو دشمنوں کے مقابلے میں گالبہ نصیب ہونا چاہیئے تھا اس پر ایک جھلک ہمیں دیکھنے کو ملی پربردگار کے دی ہوئی اس لیانت کا شکر بجائے لانا کے لئے درود بھیجے گا محمد و عالمان اس حلسلے میں دو پوائنٹ سے مجھے اور عرض کرنے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کے اندر بہترین صفتوں میں سے چند صفتوں کو اگر کاؤن کیا جائے تو صبر ہے اور شکر ہے یا انسان صادر ہو یا انسان شاکر یہ انسان کے اندر ہونا چاہیے نہ ہو کم از کم اتنا کریں کہ نہ ہو تو صبر کریں اور کچھ نصیب ہو تو شکر کریں کم از کم اتنا ہو اہلی بیت کا میار اس سے کہیں بڑھتا ہے اہلی بیت کا میار یہ ہے کہ فرناتے ہیں جب خدا نہیں دیتا تو ہم شکر کرتے ہیں ان کا میار بہت بڑھتا ہے ہم تو کہہ رہیں گے اتنے پر آ جائیں کہ جب نہ دے تو صبر کر لے اور جب دے تو شکر کر لے جیدہ میں درخواست کروں گا جن لوگوں سے جو سمجھتے ہوں تو خدا نے ہمیں اپنی نعمت میں سے کچھ دیا ہے اور عزت نصیب ہوئی ہے کہ شکرانے میں کچھ نہ کچھ ضرور اللہ کی اطاعت کر دو رکعت نماز پڑھنے کم از کم خدا علم تعالیٰ کا شکر بجا لانے کے لیے خدا علم تعالیٰ نے اتحاد دیا خدا علم تعالیٰ نے طاقت اور تغنائی دیئے عزت دیئے خدا علم تعالیٰ کے شکر کے لیے کہ اگر مشکل میں ہوں تو ٹھیک ہے صبر کر اور جب خدا کچھ نصیب کرتا ہو تو پھر شکر کریں اور یہ بہت بڑی نعمت دی اتنی آسانی سے ایک کام نہیں ہونا چاہیے تھا اور خدا علم تعالیٰ نے کروایا ہے اس میں ایک شکر کی گنجائیش ہے بس شکر بزرور بجا لائے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو آخری پوائنٹ سلسل میں سوچنا پڑے گا وہ یہ ہے کہ اب کیا ہونے والا ہے آپ ایک مارکے سے نکلیں گے کیا مارکے ختم ہو جائیں گے ہرگز ایسا نہیں ہوگا چاہے آپ کسی میدان میں خدا نہ کریں عوض باللہ شکست کھائیں چاہے آپ کسی میدان کے اندر کامیابی حاصل کریں امتحان ختم نہیں ہوتے میدان ختم نہیں ہوتے اس وقت آپ کو خدا نمطان نے عزت دی ہے کہ اس کے بعد کوئی اگلے امتحان نہیں آئے گا ہمارے سامنے سابقہ بہت خراب ہے ہمارے سامنے تاریخ سے نسال اچھی نہیں ہے آپ کیسے یہاں پہ جنگوں کے سیندھ ہیں جن کی عمر ہیں ان کو اچھی طرح یاد ہے کہ انیس سو چھو راسی میں جب یہاں ہی پہ دھرنا ہوا تھا اس کے صرف پانچ دن کے اندر اندر جو ریپوٹیشن کریئٹ ہوا تھا وہ سب ضائع ہو گیا تھا صرف چند دن کے اندر ایک اگلا پورام ہوا تھا اور اس اگلے پورام کے اندر جو کچھ طاقت اور تغنائی حاصل کی گئی تھی وہ سب کی سب ختم ہو گئی تھی تو اگر صرف دھرنوں کو ہی میں کمپیرشن ملا ہوں تو ان کو کاؤنٹر اٹیک کرنے میں تین دن سے زیادہ نہیں لگنے شاہی ہیں وہ تین چار دن کے اندر اپنے کام کو کر ڈالیں گے اپنے کام کو کرنے کے لیے کیا کریں گے اب وہ اس کے مقاملے میں کیا کر سکتے ہیں تو وہ اپنے انیلیسس میں یوں سوچ رہے ہوں گے کہ جن لوگ کو کامیابی نصیب ہوئی ہے وہ اور کانفیڈنٹ ہوگا وہ اور کانفیڈنٹ ہوگا اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہر جگہ ان کو یہی کرنا ہے ہر جگہ ان کو یہی کرنا ہے تو وہ ایک ایسے میدان میں اتاریں گے جس میں یہ نہیں ہونا تھا اور وہ بلندر ہوگا صحیح ہے؟ یعنی ابھی چند دن کے اندر اندر وہ کوئی ایسے حالات بنائیں گے جس کے اندر یہ احساس کیا جائے گا کہ ہمیں وہ ہی کرنا چاہیے جو ہم نے اس وقت کیا تھا اور ہم اس کو کرنے کی طرف جائیں اور یہ ہمارا میدان نہ ہو یہ ان کا پھیلایا ہوا جال اور ہم اس جال کے اندر پھچ جائیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اگلے چند دن بہت مہارتوں کے ساتھ گزارنے پڑیں گے وہ ہمارے پیشنس کو ٹیسٹ کریں گے اور ہمارے اور کانفیڈنس ہونے کو آزمائیں گے کہ کیا یہ لوگوں اور کانفیڈنس ہیں اور اس کے نتیجے میں وہ ایک ایسے حالات پھیلائیں گے جس کے اندر ہم یہ سمجھیں گے کہ جو ہم نے وہ کام کیا تھا تو یہ کرنا ہمارے لئے کوئی مشکل کام نہیں ہے ہم خدا نہ کرے غلط فیصلہ کرتے ہوئے اس میں کوچ جائیں گے اور وہ ان کا بچھائیوہ جا لوگا جس کے اندر بچھا کر وہ جتنا کانفیڈنس گین ہوا ہے جتنا فخر اس وقت حاصل ہوا ہے اس سب کو پامال کرنے کی کوشش کریں گے اس میں ان کو سپورٹ ملے گی لوگوں کی ایکسپیکٹیشن سے ان لوگوں کو اس میں سپورٹ ملے گی لوگوں کی ایکسپیکٹیشن سے لوگوں کی امیدیں بڑھ گئی ہوں گی لوگوں کی امیدیں بڑھی ہوں گی اور وہ بڑھتی رہے امیدوں پر یہ توقع کر رہے ہوں گے کہ اب ہر دفعہ ہم کو یہی ہر باز مانا ایک ایسے مریض کی طرح جس کے سامنے ایک ٹیبلٹ کام کر گئی ہے تو وہ سوچتا ہے کہ اب جب میں بیمار ہوں گا یہی ٹیبلٹ مجھے شفا دی اور یہ بلنڈر ہوگا ایسا نہیں ہو سکتا لہذا ایزان مطلب ہمیں سامنے جو اگلا چیلنج آئے گا وہ ایک لمبی مدت کا چیلنج ہے لمبی مدت کا چیلنج ہے کہ اس سے ہم نے درود بھیجے محمد آگے گا لمبی مدت کا چیلنج یہ ہوگا کہ جو آپ نے یہاں سے سیکھا ہے اس پر کتنا باقی رہیں گے آپ نے سیکھا کہ ڈسپلین ہونا چاہیے پھر آمن ہونا چاہیے تشدد نہیں ہونا چاہیے اور ہمیں اپنی سٹیٹیجیز کو بنانا چاہیے اس پر کتنا باقی رہیں گے میں آرز کروں گا آپ کی خدمت میں جہاں تک ممکنے شہدہ کے جنازوں کو پھر آمن بنا لیجئے باقی چیزیں خود بخود حاصل ہوں گے شہدہ کے جنازوں پر توپھوڑ نہیں ہونے گے ایک کام اگر ہم کر گئے یہ سالٹ کام کہ شہدہ کے جنازوں پر تشدد نہ ہونے گئے بہت سارے کام نبٹ جائیں گے بہت سارے کام صحیح ہو جائیں گے پس پہلی سے منداری یہاں پر آئی گی یہ میں نے کہا لانگ ٹرم پر ہے شارٹ ٹرم پر جو ہے یہ جو فخر کا احساس ہے ہماری قوم اپنے اندر کانفیڈنس گین کرتی دیکھ رہی ہے ان کو یہ احساس بہت برا لگے گا ان کو یہ احساس بہت برا لگے گا تو یہ تین چار دن کے اندر جو میرا اپنا یہ خیال ہے ممکن ہے جب یہ ناکام ہوکا دیکھیں تو اس کو تورا سے لمبا بھی کریں تین چار دن کے اندر ہمارے لئے کوئی جال بچھائیں گے اور ہم سے یہ توقع کریں گے کہ ہم اس میں کھود جائیں اور ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ ہمیں نہیں کھودنا ہے ہمیں اپنے میدان کو تسخیص دینی چاہیے بہترین حملہ وہ حملہ ہے جو آپ دشمن کے تہہ ہوئے وے ٹائم پر کریں اپنے ٹائم کو تہہ کر کے حملہ کریں نہ کہ اس کے تہہ کیے وے ٹائم کے اوپر جا کے حملہ کریں اگر آپ اس کے میدان میں اس کے ٹائم پر اس کے مطابق حملہ کریں گے تو آپ کی جیت کا کوئی امکان نہیں آپ پس جائیں گے اس کے اندر تو آپ اس کے مطابق مت چلیے البتہ اگر ہم ان کے جال میں نہیں آئے تو وہ نیکسٹ کیا کریں گے یہ میں سمجھ میں آتا ہے وہ پہلے ایک جال بچھائیں گے اس میں ہمیں ڈالنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہم قومی طور پر دوبارہ اپنے اندر کمزوری کو حساس کریں اور اگر ہم اس میں نہیں جائیں گے تو پھر ایک بڑی ٹارگیٹڈ کیلنگ کریں گے وہ کسی بڑی پرسنالیٹی کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے اور اس سے ان کا حدف یہ ہوگا کہ قوم کے اندر جو اعتماد آجائے وہ اعتماد کسی طریقہ سے اعوذ باللہ ختم ہوگا اگلے چند دن مارکہ ہوں گے چند دن صحیح مارکہ ہوگا ہمارے پیشنس کا کہ ہم اپنی سٹیٹیجز اور پیشنس کو لے کر آئیں اور ان کی طرف سے ٹرکس کا تو ٹرکس کریں گے اچھا اس دوران میں خوب افوائیں اڑائیں گے یہ ٹائم ہوگا ان کی افوائوں کے لیے وہ خوب افوائوں کو استعمال کریں گے اور افوائوں کو استعمال کر کے ان کا حدف یہ ہوگا کہ جو کانفیڈنس گیم کیا ہے کانفیڈنس لوز ہونا چاہیے وہ اس بات کو پسند نہیں کر رہے ہوں گے کہ ہماری قوم چند لوگوں پر اعتماد کرے ان کو یہ بات قطعن اچھی نہیں لگے گی تو لوگ اس کے مقابلے میں ریومرز پھیلائیں گے افوائیں پھیلائیں گے اس کا ہمیں خیال کرنا ہوگا خدا انشاءاللہ اگلے تمام مارکوں کے اندر اس قوم کو فتح نصیب فرمائیں انشاءاللہ جن شہداؤں نے اس میدان کے اندر قربانیاں دیئیں خدا ان شہداؤں کی قربانیاں کو قبول فرمائیں انشاءاللہ خدا سے دعا کرتے ہیں ان تمام کوششوں کو ان تمام انتحانات کو امام کے ضرور میں تحجیل کا سبب قرار فرمائیں درود بھی جائے گا محمد اللہ 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 اللہ